امید ہے کہ سب آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اچھا پہلا جو ٹاپک پڑھا ہے نا ہم نے اگزا والا ڈائٹ والا تو وہ آپ لوگوں نے مجھے اس کے مین پوائنٹ نہیں بھیجے تو اس کے ابھی جو میں پڑھا رہی ہوں آپ کو متوازن اگزا پڑھانا ہے اس کے مین پوائنٹ آپ مجھے بھیجیں گی تو پھر میں آپ کی اٹینڈرس لگاؤں گی ادروائز آپ کی اٹینڈرس نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کی مین پوائنٹ مجھے لکھے سکرین شاٹ پہ ادھے نے اسی گروپ پہ تو پھر مجھے پتا چل جائے گا کہاں جی آپ پڑھ رہے ہو آج جو ہم پڑھ رہے ہیں ٹاپک باب نمبر ڈو کا متوازن اگزا یا متوازن خراک یعنی کیا ہے متوازن اگزا اور متوازن خراک کیا ہے ایسی خراک جس میں اگزا کے تمام ضروری اجزاء مثل کاربائیڈریٹس پروٹین چکنائی وائٹمن اور نمکیات اپنی متناسب مقدار میں موجود ہوں متوازن خراک کو اگزای اگزا کا مجموعہوی کہا جا سکتا ہے لفظ متناسب مقدار کے پیچھے ایک طویل مطلب بنہا ہے جس کا اختصاریہ ہو سکتا ہے چونکہ ہر شخص عمر مشاگل جنس اور جسامت کے لیاسے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے اس لئے ہر شخص کی اگزای ضروریات بھی اس کے مطابق ہی ہوتی ہیں جس قدر اگزای اجزاء موجود ہوں وہ خراک کے لیے اس کے لیے اتنی ہی متوازن ہوتی ہے اس طرح جسمانی افعال کو بڑا قرار رکھنے کے لیے ضروری صرف ایک اگزای جز کو کافی پندار میں اور باقی جاکو پسند کے مطابق کھانا صحت کی زمانت نہیں بلکہ جسمانی ضروریات کے مطابق ہر جز کی مقدار کا دن بھر کی خراک میں ایک خاص حصہ اور تناظم ہونا چاہیے جو جسمانی صحت اور افعال کی بھالی کا زامن ہو پھر آگے اس کی یعنی اہمیت کیا ہے متوازن غزا کی اہمیت کیا ہے کیوں ہم کھاتے ہیں کیوں اتنی اہم ہے صحت کے بارے میں یعنی مشہور ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے اچھی صحت از خود یا اتفاقیہ نہیں ہوتی بلکہ اس کا انحصار خراک پر ہی ہوتا ہے اگر ہم اچھی خراک کھائیں گے اچھی ڈائیٹ لیں گے متوازن ڈائیٹ لیں گے ہماری صحت بھی اچھی رہے گی ہم مضبوط رہیں گے اور اگر ڈائیٹ ہماری اچھی نہیں ہوگی تو ہماری صحت بھی اچھی نہیں رہے گی یعنی جو نشن مار جسمانی فال کے بقائدگی اور درستگی کے لیے جسم کو ضروری غزائی اجزاء مہیا کرتی ہے خراک کے متوازن یا غیر متوازن ہم لینے کے احساس صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کی کمی سے صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے اگر ہم متوازن یعنی بیلس ٹائنٹ نہیں لیں گے تو اس سے کسی نہ کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی مثلا رنگت میں پلاہٹ آ جائے گی جسمانی ازاں میں کمزوری ہو جگی درد ہوگا جسم کا سن ہونا آنکھوں یا سر میں درد جلد کے سکڑنے یا کھردرے ہو کر زخمی ہونے کے اسرات کا نمائی ہونا وغیرہ ورنہ عام حالات میں ہم لوگوں کی توجہ و خراہ کی غزائی خصوصیات کی طرف نہیں جاتی بلکہ ہم اچھے ذائقے اور اچھی مقدار کو ہی اہمیت دیتے ہیں جس کی وجہ سے بظاہر تو صحت مند دکھائی دیتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اندرونی طور پر ہم کسی کمزوری یا بیماری میں مبتلا ہوں جب ہماری خراق میں غزا کے ایک یا ایک سے ذائد جس کی کمی بیشی سے کوئی بیماری لاکھ ہو جائے تو اسے نقص تغزیہ کہتے ہیں جو جسمانی ضروریات کے مقابلے میں خراق کے کم یا زیادہ مقدار میں کھانے سے پیدا ہو سکتا ہے پھر آگے ہے اس کا انتخاب ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں متوازن غزا کا انتخاب کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خیار رکھتے ہیں یہ کون سے حصولوں کو مند نظر رکھتے ہیں سب سے پہلے ہے غزائی گروہ خراق کا انتخاب تمام غزائی گروہوں میں سے ہونا چاہیے یعنی جو متوازن غزا کے چھے گروہ ہیں ان میں سے ہر چیز بیلنس جو ہے وہ ہماری غزا میں شامل ہونے چاہیے ہر کھانے پر یا کم سکم دن بھر میں کھائی جانے والے خراق میں اگر کوئی نہ کوئی گروہ شامل ہو تو خراق سے بات سانی تمام غزائی اجزاء یسر آ جاتے ہیں جو صحت کی زمانت ہے کسی بھی غزائی گروہ میں صرف ایک یا دو مخصوص غزاؤں کو ہمیشہ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر گروہ کی گزا کو عدل بدل کر کھانے سے کھاتے رہنا چاہیے پھر ہے عمر یعنی عمر کے مطابق جو ہے دائیٹ کی اس طرح سے ہوتی ہے ضرورت خراق عمر کے مطابق ہونی چاہیے کیونکہ مختلف عمر کے لوگوں کی نشن ماں کے لیے غزائی ضروریات مختلف ہوتی ہیں مثلا چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے زیادہ خراق کی ضرورت دی ہے نشن ماں پانے کے لیے بچوں کے دانت ہڈیاں اور قد و کامت بنانے کے لیے بالغوں کے مقابلے میں زیادہ خراروں اور زیادہ غزائی ضرورت ہوتی ہیں پھر آگے ہے جنس یعنی عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو چونکہ زیادہ مشقت کا کام کرنا پڑتا ہے ان کو زیادہ خراق کی ضرورت دی ہے خواتین کیوں گھر میں کام کرتی ہیں اور ان کو کم حراروں کی خراق کی ضرورت دی ہے اس لیے عورتوں کی نسبت مردوں کو زیادہ خراق کی ضرورت دی ہے پھر جسامت لبے چوڑے اور زیادہ وزنی قد و کامت والے شخص کو اپنے ہم عمر کم جسامت والے شخص کی نسبت زیادہ غزائیت درکار ہوتی ہیں اب اگر ایک ہی عمر کے اگر دو بچے ہیں ایک زرہ قد و کارٹ میں اچھا ہے لمبا چوڑا ہے وزنی ہے قد و کامت میں دوسرے سے بڑا ہے تو اس کو زیادہ خراق کی ضرورت ہوگی بنیسمت اس کے جس کی ہائٹ کام ہے یا کمزور ہے تو اس کی وجہ سے جسامت کے حساب سے بھی خراق کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے پھر نمبر فائی پہ ہے جسمانی کیفیت بہت قادر بیماری میں یعنی بیماری کے دران شکستہ قلیات کی مرمت بحالی اور قوت مدافعت پیدا کرنے کے لئے بیمار شخص کو زیادہ حرارو ملی خراق کی ضرورت ہوتی ہے اور قوت بکش غزاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح حاملہ اور غزائی خواتین کو بھی عام دنوں کے مقابلے میں دگنی اور اس سے بھی زیادہ غزائیت مطلوب ہوتی ہے یعنی جس طرح کی جسمانی کیفیت ہوگی اس طرح کی نائک کی ضرورت ہوگی مشاہرگل کام کاج کی نویت یعنی بعض جسمانی مشقت کام کرنے والی کسی بیٹھ کر کام کرتے ہیں یا ذہنی کام کرتے ہیں ان کو کم خراق کی ضرورت ہوتی ہے کم حراروں والی خراق کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح پھر آبو ہوا ہے سرد موسم میں اور سرد ملت میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ قوت بکش خراقی ضرورت ہوتی ہے تاکہ بیرونی سردی کا مقابلہ آسانی سے کر سکیں اپنے جسم کے یعنی باڈی ٹیمپریچر کو نارمل رکھنے کے لیے زیادہ حراروں کی ضرورت ہوتی ہے پھر اگلا حصہ میں ہے یعنی متوازن خراق کے حصول میں معنی عوامل کون کون سے ہیں یوں تو انسان فطرتاً نہایت تبدیلی پسند واقعہ ہوا ہے لیکن خراق کے بارے میں وہ عموماً کسی قسم کی تبدیلی کو پسند نہیں کرتا جس کی بنا پر اس کی خراق کئی غزائی عزا سے محروم رہ جاتی ہے اور وہ متوازن غزا حاصل کرنے سے کاثر رہتا ہے متوازن خراق کے حصول میں ہاڑے آنے والے چند عوامل درزائل ہیں مثلاً لا علمی یعنی اگنورنس انسان اپنی روز میں خراق پر اتنا کانے اور عادی ہوتا ہے اور اس کی غزائی خصوصیات کی طرف کبھی دھیانی نہیں دیتا اس کے علاوہ خراق کے غزائی عزا اور جسم میں ان کی اہمیت کے بارے میں علم محدود ہونے کی وجہ سے وہ روز مرہ خراق میں بلا وجہ تبدیلی کو پسند نہیں کرتا اور اپنی پسند اور معمول کی خراق کو بدلنے پر راضی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ نقص تقسیہ کا شکار ہو جاتا ہے نمبر ٹو پہ اگزا کی ادم فرہمی یعنی بعض اوقات کئی علاقوں میں عامدرفت کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے صرف چند محدود اشیاء ہی دستیاب ہوتی ہیں اور لوگوں کو ان اشیاء پر ہی انسار کرنا پڑتا ہے جس سے تمام مطلوبہ غزائی عزا کی فرہمی میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اور ہمیں متوازن خراق میسر نہیں آتی یعنی بعض دور دراز علاقوں میں ایسی جگہوں پر جہاں پر ہر چیز نہیں پہنچ سکتی تو وہ کچھ ہی چیزوں پر انسار کرتے ہیں جس کے ویسے ان کی غزا میں بیلنس ٹائٹ نہیں لے پاتے ہیں نمبر تھری پہ ہے غزائی تہمات اور توسب یعنی اکثر لوگ تہم پرست ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ خراق نہیں کھانی چاہیے یہ کھانے سے اس طرح سے ہو جاتا ہے غزا کے بارے میں کافی تہم پرست واقعہ ہوتے ہیں وہ چند مقصود غزاؤں کو یا ان کے امتزاج کو اپنی خراق میں بالکل شامل نہیں کرتے اور انہیں کھاتے ہوئے ڈرتے ہیں یا اس سے پریز کرتے ہیں مثلا بعض لوگ لوگ کھیرہ بلکل نہیں کھاتے کیونکہ یہ وہم ہوتا ہے کہ اس کو کھانے سے حیضہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کے خیال میں گائے کی گوش سے بیماریاں لاکھونے کا خطرہ ہوتا ہے مچھلی کے ساتھ دہی یا دودھ کا استعمال قطن نہیں کرنا چاہیے اور بعض ایسے ہی ایک ہی کھانے میں ترش اور دودھ والی غزاؤں استعمال نہیں کرتے حالانکہ ان تہمات کی سائنسی طور پر کوئی بریاد نہیں اور اس طرح وہ کئی اچھے امتزاج اور اچھی غزاؤں سے محروم رہ جاتے ہیں روایتی غزائیں غزائی آداد بعض لوگ مقصود طرز کے خانوں کے اس قدراتی ہوتے ہیں کہ انہیں کسی اور قسم کے خانے پسند نہیں آتے اور وہ نسل نہ در نسل رواج کے مطابق ایک ہی طرز کے خانوں پر غزارہ کرتے ہیں مثلا کشمیریوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ابلے چاول جن کا پانی گرا دیا جاتا ہے ان کی اتنی مرغوب غزا ہے کہ وہ تینوں خانوں میں بھی انہیں کھانے سے احتراز نہیں کرتے اس طرح بعض لوگ گوشت بالکل نہیں کھاتے کیونکہ ان کے بڑوں سے یہ رواد چلا رہا ہے وغیرہ وغیرہ اور اس طرح وہ اپنی مقصود پسند کے خانوں سے اکثر لوگ اچھی غزائیت حاضر کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں اچھا یہ بیٹا آپ کا ہو گیا بیلنس ڈائٹ کا ٹاپک پورا نہیں ہے ابھی آگے خرا کے غزائی گروپ پڑھیں گے تو یہ آپ نے اس کے مین پوائنٹ مجھے نا لکھ کے جو ہی آپ کے پاس پہنچے گا آپ نے یاد کرنا ہے اس کے مین پوائنٹ آپ نے لکھ کے مجھے اسی وارس ایف گروپ پہ سکرین شارٹ اس کے بیجنے ہیں تو تب میں آپ کی اٹین اصل کا ہوں گے اللہ حافظ